دوستو اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات پر اگر کوئی انسان مزاک اڑاتا ہے یا پھر ان پر کوئی تزہیق آمیز الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ ایسے کفار کو ایسے دشمنان اسلام کو کس طریقے سے سبق سکھانا ہے دوستو یہ واقعہ ہے بیلشیم کا جہاں پر ایک ٹیلویگن شو کے دوران ایک عورت نے ایسی گھٹیا حرکت کی کہ اس پر خدا بزرگ و برتر کا فوری عزام ناصر ہوا باقی کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم آپ کو سکرین پر نہ دکھا سکیں تو آپ سے معذرت کیونکہ اس میں عورت نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بہت ہی گھٹیا لباس ہے دوستو یہ شوٹ کپڑوں میں ملبوس عورت تھی جس نے صرف بلاوس اور نیچے ایک شوٹس پہنے ہوئے تھے یہ ٹیلویگن پر بیٹھی ہوئی نماز کا مزاک اڑا رہی تھی پہلے تو اس نے نماز کو ایکسرسائز کے ساتھ تشبیح دی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ مختلف ایسی کھٹیا باتیں کرنا شروع ہو گئی جن باتوں کو سن کر کوئی بھی مسلمان ایک منٹ سے پہلے تیش میں آ جائے یہ لگاتار اس طرح کی باتیں کرتی جا رہی تھی لیکن دوستو کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس کا پالتو کتہ جسے یہ اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر جاتی تھی اور تقریباً پچھلے آٹھ نو سال سے اس نے اس کو پالا ہوا تھا وہ پالتو کتہ فوری طور پر اس عورت کے اوپر آن دبوچا یہ ایسا کتہ تھا جس پر یہ بہت زیادہ مہربان تھی جس سے بڑا پیار کرتی تھی اس کتے نے اس کو اٹیک کیا اور اس کو گردن سے دبوچ دیا اور دوستو گردن سے دبوچنا تھا کہ وہاں پر موجود سارا سٹاف اقدام اکتھا ہوا اور انہوں نے اس کتے کو اس عورت سے پیچھے کیا لیکن تب تک کافی زیادہ ڈیمج ہو چکا تھا یعنی اس کتے نے اس عورت کو جب گردن سے دبوچا تو اس کا خون پہنے لگا پھر اسے ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کو تقریباً چھبیس کے قریب ٹاکیا لگائے اور اس کے بعد تقریباً ڈیر سے دو مہینے اسے ہسپتال کے اندر ایک ایسے ایمرجنسی وارڈ کے اندر رکھا جہاں پر کسی بھی وقت اس کی جان جا سکتی تھی پھر بعد میں اسے گھر بیجا گیا اور تب اس نے توبہ کی کہ دوبارہ یہ کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالے گی جس بات کے ذریعے اس کے ارد کرد موجود لوگوں کی دل آزاری ہو میرے دوستو آپ نے دیکھا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی تعلیمات کا مزاق اڑاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت ہمارے چینل بھین کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولئے گا